اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور آپ کو لائی فید لگی میں ویلکم کرتی ہوں آج جی اپنے بلوگ کا آخاز کرتے ہیں اور آج سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں پاستا اور اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پین لے لیے اس میں میں نے آئل لے لیا ہے آئل بہت کم لے رہی ہوں تاکہ ہیلڈی وی میں رہے اور اس میں میں اب میرینیٹ ہوا بات چکن ڈال دوں گی چکن میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے جسٹ لیا تھا لیمن جووس اور اس میں میں نے تکہ مسالہ ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو 15 منٹ یا 20 منٹ کے لیے آپ رکھ دیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اور بس اس کو پھر زیرہ اور اجوائن ڈال کے آئل میں تھوڑا سا اور اس کو اچھی طرح فرائی کر لینا ہے پاسٹے کے لیے میں نے کھلا پانی لے اس میں سالٹ اور میں نے اس میں آئل ڈالا ہے پاسٹے اچھی طرح بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو اسٹرین کر دیا ہے اس کے اوپر اسٹرین کرنے بعد پور انٹھنڈا پانی ڈال دیں اس سے پاسٹے آپس میں چپکتا نہیں ہے اس کے بجی میں نے لے لی ہیں شملا ورچ کلر فول آپ کے پاس جو آئلی بہل ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں ان کو میں نے اس شیپ میں کٹا ہے آپ سکیئر میں بھی کار سکتے ہیں یا جو آپ کی مرضی آپ ایسے کٹ لیں اور میں جی پاستے میں کوشش میری ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیز کا استعمال کروں پاستہ کم رالوں اگر آپ ڈائیٹ پہیں تو بھی آپ یہ پاستہ کھا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جی آئل کم لینا ہے آپ نے ویڈیز زیادہ لینا ہے جو بھی آپ کو ویڈیز پسند ہے آپ وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ہاں پہ جی میں نے کیرٹ لے لیا اور اس کو بھی میں نے اس طرح بارک بارک کٹ لیا اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں کیابیج لے رہی ہوں آپ کے پاس کیابیج کے اراوہ جو ویڈیز آئیلی والے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں بس یہ پرپل بھی لے سکتے ہیں کلر فول اچھا لگتا ہے پاسٹہ اس کے اندر تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے میں کیرٹ ڈالوں گے اور کیرٹ کو اچھی طرح فرائی کروں گے کیرٹ کو کوکھونے تک میں فرائی کروں گی اس کے بعد میں سپنٹ آئیڈ کروں گے سالٹ پنک سالٹ ا اٹ کرویاوں میں آپ کے پاس جو آئیلی والے آپ وہ اٹ کر سکتے ہیں پنک سالٹ اٹ کر سکتے ہیں اگر ڈائیٹ پہ ہیں تو پنک سالٹ کریں اس کے بعد جو میں نے سارے ك .. بسکم اسی اندر ڈال دی ہیں کلر فول اور اس کو تھوڑی دیر سalٹے کیا ہے ساٹے کرنے کے بعد میں نے کیابیج بھی اس میں ڈال دی تھی اور اب اس سارے میں نے نہár کیا چکن میں ریڈی کیا تھا اس کے اندر یہ سارے میں نے مل جو یakers ڈدال دیاSON ویڈیز ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر سوٹے کروں گی اس کے ساتھ اچھی طرح بناوں گی اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں آپ اس میں سوسے زہرہ مت ڈالیے گا اور اگر آپ ٹیسٹ آپ کو ویسے نہیں پسند تو آپ سوسے ڈال سکتے ہیں لیکن میں سوسے میں نے تھوڑی سے ڈالے تھے میں نے یہاں پہ گرین چلیز بھی ایڈ کی تھی اور اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ایڈ کریں اگر آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی سارے ویڈیز اور چکن ویڈا ایڈ مکس ہو گئے اب اس میں میں ڈالوں گی سویا سوس سالٹ سویا سوس میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا سالٹ ڈالا ہے میں نے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی کیچپ اور وینگر آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ڈائیٹ میں لیکن لیمٹیڈ مقدار میں اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور یہاں پہ جی میں لے لیوں چلی سوس اور آپ بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بات میں نے وہ ایڈ نہیں کیا اور گرین چلی مجھے تھا تھا پسند ہے اس لی میں نے تھوڑا زیادہ ہی گرین چلی ایڈ کی ہے پس یہاں پہ جی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں پاسٹا بائل ہوا وڈال دیا تھا اور اس کو بس مکس کرنا ہے اور یہ ہے جی آپ کا پاسٹا ریڈی ہے ویسے میں پاسٹے میں چٹنی کا سوس پر آکی بھی ڈالتی ہوں بس میں نے نہیں ڈالا تھا بس میں نے جلدی جلدی ریڈی کیا تھا کیونکہ آج میرے اسبن کی بڑے تھی تو میں نے سوچا بس تھوڑا بہت جو میرے سے ہو سکے میں وہ کر لوں اور میں نے باہر بھی جانا تھا شاپنگ کے لیے تو بس اسی وجہ تھا جی یہاں پہ جی پاسٹے کی فائنل لوگ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جمی بنا تھا بہت چیسٹی بنا تھا اور اگر آپ کو پسند ہے پاسٹا تو آپ ڈائٹ میں بھی کھا سکتے ہیں ضرور کھا سکتے ہیں تھوڑا اگلیں میرے لیں اچھا جی یہاں پہ جی میرے بیٹے میں جنیے مات ڈائٹ میں ڈائٹ میں زوجہ ہو گیا اب ہندReш ہو گیا بند کر دو پلیز جانو بند کر دو اور میں آپ کو ماروں گی اوکی نا اوکی فیس بھی واش کرو فیس فیس کدھر ہے آپ کا فیس بھی واش کرو نا ہینڈ واش نہیں کرو فیس واش کرو اور جی یہاں پر میں بہر آگئی تھی شاپنگ کے لیے اپنے ہسپنگ کے لیے کچھ گیٹ چاہیے تھا پر یہاں پر کافی میں مال گھومی پر مجھے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا فائنلی میرے بیٹے نے کہا جی ماما مجھے ٹوائز چاہیے آپ مجھے ٹوائز لے کے دیں تو اس کے لیے میں ٹوائز دیکھ رہی تھی بات میری کوشش تھی کہ میں اس کو ٹالتی رہوں بات اس نے کہا نہیں ماما مجھے چاہیے یہاں پر میں دیکھ رہی تھی اس کے لیے سپائیڈر مین کی شرٹس اس کو بہت پسند ہے سپائیڈر مین کی درسز بیک ویرا پر کافی ایکسپینسف تھی اور کچھ خاص بھی نہیں تھی مجھے پسند نہیں آئے تو میں نے اس کو رہنے دیا بات اس نے زد کر کے ٹوائز اپنے لے ہی لیا اور یہاں پہ جی وہ خوشی خوشی چل رہا ہے اور اس کے بعد فائنلی میں نے اپنے ہزبن کے لیے بھی گفٹ لے لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی مجھے پچھ فروٹس فیارا چاہیے تھے گھر کے لیے تھا وہ بھی میں نے کہا چلو اب بائر آئی ہوں تو سامان جو جو مجھے چاہیے وہ لے لوں اور کیونکہ ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہادی سکول بھی جاتا ہے اور ہادی کو پک اینڈ ڈروپ کی سرویس بھی میں دیتی ہوں اور گھر کو بھی مینج کرنا تو کافی مشکل ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ ایک ساتھ مینج کرنا ہے اور اس کے بعد ہادی نے جد کہا دی تھی کہ پارک میں جانا ہے تو میں اس کو پارک لے آئی اور پارک میں آئی یہاں پہ یہ جو ہیں لڑکیاں کر رہی تھے واک کر رہی تھے یا ایکسرسائز کر رہی تھے کہہ رہی تھے مجھے بھی کلپ میں لے اور اس کے بعد ہی ہم گھر پہنچ گئے تھے اور تھی بڑے ہزبند کی لیکن میرے بیٹے نے کہا کہ مومو مجھے ہی کے کٹ کرنا ہے میں نے کہا اوکے چلو آپ کٹ کر لو اور بس یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو میری دعا مجھے یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر مسٹ کیجئے گا اللہ حافظ